بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز کیسے ہیں آپ سب ساری کمر جانے میں آپ سب کو خوش آمدید تو جی ورزاد بہت ہی مزید سا یہ یمی سا میں آپ کو وائل ساوس پاستہ بنانا سکھا ہوں گی تو چلیں اس ورشیبی کو کرتے ہم بنانا سٹارٹ سب سے پہلے میں نے آئل میں تھوڑا سا یہ لسن کے جیویں ہیں ان کو بری کرش کر کے وہ اڈکی ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں چکن اڈکی ہے چکن کو بھی میں نے بری کلائشز میں کٹ کر لیا تھا اس کو اچھے سے فرائی کریں گے جب یہ پنک سے وائٹ ہونے لگے تو اس میں ہم باکی جو ہمارے پاس ویجیٹیبلز ہیں وہ اٹ کریں گے سب سے پہلے اس میں میں گاجر اٹ کروں کیونکہ گاجر تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اس لئے اس کو دو تین منٹ پہلے میں اس میں ڈال کے اچھے سے فرائی کروں گے ساتھ ساتھ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے گے گاجریں تھوڑی سی سوفٹ ہو چکی ہیں اس کے ساتھ میں نے ایک عدد آلو لیا تھا اس کو اچھے سے کٹ کے واش کر کے تو وہ اس میں اٹ کیا ہے اب اس میں جائے گی شیملہ مرچ شیملہ مرچ میرے پاس یالو اور گرین کلر میں تھی آپ کے پاس جونسی بھی اویلیبل ہو آپ ہوئی اٹ کیجئے نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں ویجیٹیبل آپ اپنی پسند کی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ یہ شیملہ مرچ کو لائک نہیں کرتے تو وہ نہ اٹ کیجئے اس میں اب اس میں جائیں گے سپائشز اب اس میں جائے گا تقریبا ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا اوپر جائے گا اس میں نمک اس کے ساتھ اس میں جائے گی لال کٹی ہوئی مرچ تقریبا ایک چمچ یہ میں اس میں کٹی ہوئی مرچ اٹ کی ہے پیسی ہوئی مرچ اٹ نہیں کی اس کے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں بلیک پیپر کا یہ لال کٹی ہی مرچ سے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا جب یہ سوس میں اٹ کی جائے گی تو یہ بہت ہی مزے کی لک دے گی اور دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی اور کھانے میں تو اس کا ٹیسٹ آئے گئے ویجیٹیبل ساری سوفٹ ہو چکی ہیں تقریبا پانچ سے سات منٹ لگے ہیں مجھے ان کو اچھے سے فرائی کرتے ہوئے اب میں نے پھر سے پین لیا ہے پین کے اندر یہ دیسی کیک ہے تقریبا دو چمچ میں نے اٹ کی ہے جتنی کوئنٹرٹی میں آپ آئیٹ سوچ ریڈی کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی آپ آئیل اور اس میں میڈا ایڈ کیجئے یہ میں نے دیسی کیکے دو چمچ میں دو چمچ ہی میں نے یہ وائٹ میڈا ایڈ کیا ہے اس کو اچھے سے میں بلکل لو فلیم پہ آپ نے آنچ کو ذرا بھی تیز نہیں کرنا یہ جلنے لگ جاتا ہے آپ نے بلکل لو فلیم پہ اس کو بھون لینا ہے یہ دیکھنے میں بہت ہی کم لگ رہا ہے آپ کو لیکن جب اس میں دوسری چیزیں ایڈ ہوں گی تو یہ بہت زیادہ ہو جائے گا اس لیے دھیان رکھئے گا کہ آپ نے کتنا میڈا اس میں ایڈ کرنا ہے اپنی کوئنٹرٹی کے حساب سے آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کو اس کی گھٹلیاں جو اچھے سے آپ نے مکس کرتے نہیں ہے آپ نے ذرا بھی پریشان نہیں ہونا یہ اب جیسے ہی ہیلاتے جائیں کہ ساری گھٹلیاں اس میں مکس اپ ہوتی جائیں گی دیکھیں اس کا کلر وائٹ سے تھوڑا سا گورڈن ہونا سٹارٹ ہو چکا اس کا مطلب ہے یہ میڈا ہمارا بھون گیا ہے اب اس میں میں نے ایک کپ کے قریب دودھ اٹھ کیا ہے اس کو اچھے سے اس میں مکس کریں گے جیسے جیسے ہم اس کو ہلاتے جائیں گے یہ سوس ہماری جو گاڑی ہوتی جائیں گی دیکھیں یہ کتنی جلدی گاڑی ہو چکی ہے اس میں ہم میرے پاس امریکن گارڈن کی مایونیز ہے اس میں تقریباً ٹو ٹی سپون میں اس میں بھرکے اس میں مایونیز کے ایڈ کروں گی اس سے بہت ہی کریمی سا اور مزے کا ٹیسٹ آئے گا آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھتے ہوئی ڈسٹرنبنس ہو رہی ہوگی تھوڑی سی لیکن یہ ہے کہ میرا جو سٹینڈ ہے وہ تھوڑا سا ڈیمیج ہو چکا ہے اس لئے میں ہاتھ میں پکڑ کے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اس کے لئے معذرت تو اب جو میرے ویڈیوٹیبلز کو فرائی کر کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کروں دیکھیں اس کو میں ایڈ کر دی ہیں اور میں نے ساتھ یہ میرے پاس پاستہ تھا اس کو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اس میں وہ ایڈ کروں گی دیکھیں یہ کتنا ہی مزے کا ہوگیا ہے پاستے کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا اس کا پاستے کا جو پانی تھا وہ بھی اس میں ایڈ کیا ہے تقریباً ہاف کپ کے قریب میں نے پاستے کا پانی جس پانی میں ہم پاستے کو بوائل کرتے ہیں اس پانی کو گرانے سے پہلے آپ تھوڑا سا پانی بجا لیجیے تو اس کو ایڈ کیجئے اس سے ٹیسٹ میں بہت ہی اضافہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس میں میں نے کٹی ہوئی لال مر تھوڑی سی ایڈ کر دیئے تاکہ اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے دیکھیں منٹوں میں ہمارا یہ جٹ پٹ سا مزے دار سا ہمارا کریمی سا وائٹ ساوس پاستہ بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے میں تو اس کو اب سرب کروں گے اس ساتھ اس کو گرمہ گرم اس کو کھائیں گے تو بہت ہی مزے کا اور لزیز آئے گا دیکھیں اس کو دیکھنے میں بھی اس کی لکھ کتنی خوبصورت آ رہی ہے تو کھانے میں بھی یہ بہت ہی مزے کا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ